بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالغفور ملک نے استقبال کیا تقریب سے خطاب میں اوانو سندھ تجارت کے صدر نے برامداد کو فروق دینے برامداد کے متبادل کی حوصلہ فضائی کے لیے ایک پائے دار اور طویر مرتی سادی منصوبے کی ضرورت پر سور دیا عبدالغفور ملک نے زیرا سیالکورٹ کے مختلف بنیادی دھانچے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ آنے والے سالوں میں برامداد دگلی ہو سکتی ہے میں شرط کے ایک سازگار محول بنایا جائے میاں محمد نواشریف کی مریم صدر فاجہ آسف کی ہمراہ ملاقات سیالکورٹ کے معزز تاجر برادے کے علمولتاں ان کو ساحتے ہوئے قومی معیشت کے بنیاد کو مضبوط بنانے اور ان کے اہم کردار کو تسلیم کیا اپنے خطاب میں انہوں نے معیشت اور سماجی ترقی جیسے اہم صحبوں میں نیویگیٹ کرنے کے لیے ایک پرعظم اور غیر مرتضل حکمت اعملی کی ناگزی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کی تیزی سترقی کی وسیع صلاحیتوں کو اجاگر کیا ان کی گیار متضلزل عبابستگی قابل دیت تھی انہوں نے برامداد کو فراغ دینے اور سمتی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار محول کو فراغ دینے کے لیے اپنے ثابت قدمی کا اظہار کیا جیسا کچھ قوم کے فراغ پزیر خوشحال مستقبل کے لیے ہے